یہ دیکھیں جالی وزریالان جو فار نمبر 47 پہ بنی ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں کے پیسوں پہ یہ لوگا یاشی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مریم نوازیو جو اپنا جھوٹ پول کی آئی ہے کہ میں اپنے گلہ کا لاج کروانے آ رہی ہوں کہیں سے یہ باپ بیٹی آپ لوگوں کو لگتے ہیں بیمار کہیں سے یہ لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مریم نواز یہ دیکھیں اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف عزیز پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ پر ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درد پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم کی زیاد پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کے وجہ سے ہم ہیں جن کے وجہ سے یہ کل کائنات ہے آج دس نومبر ہے اتوار کا دن ہے جس وقت کے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کے ایک بچ چکے ہیں اور میری انڈسٹیننگ میں گزتہ چوبیس گھنٹے کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سب سے بڑی بریکنگ نیوز سب سے بڑی خابر یہ ہے کہ وہ جو پاکستان میں سرکار تصور کیے جاتے ہیں لندن اور جنیوہ کے اندر فیملی سمیت عوام کے ہاتھوں زلیل اور خوار ہو رہے ہیں ایک مبینہ ویڈیو سرفس ہو رہی ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنے والد بزرگوار میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جنیوہ کے ایک ہٹیل سے باہر نکلتے ہوئے خاتون کے ہاتھوں شدید تنقید کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ڈسکلیمر دے دیتا ہوں اگر تو یہ ویڈیو ڈاکٹڈ یا ڈبڈ ہے تو ہم انتہائی مازد کو ہیں اگر اوریجنل ہے تو عوام کا یہ غصہ ہے غم ہے گو کہ میں ویجلاتی جسٹس کے قطعی حق میں نہیں ہوں اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن گزشتہ دو سال کے اندر جو سلوک پاکستان میں عوام کے ساتھ روا رکھا گیا ہے اور پھر تمام تر پریکوشنری مییز لینے کے باوجود جبکہ اوورسیز پاکستانیز کے تقریبا کچھ تئیس کے جو پاسپورٹس ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں تقریبا ڈیڑھ سو افراد کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ڈالا جا چکا ہے اس کے باوجود پبلک چپ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جو پاکستان کے اندر ہوا پھر جو پاکستانیوں کے ساتھ بیرون ملک ہو رہا ہے اس کے بعد ان کا غم اور غصہ بہر کیف اپنی جگہ پر موجود ہے اس کے خاتم کرنے کے دس اور طریقے ہو سکتے ہیں لیکن جو طریقے ہم نے اپنا رکھیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں ایک اور خبر یہ ہے کہ کوئی کولا لانچ ہوئی ہے خلافت کے نام سے وہ کولا کیا ہے اس کا اصل نام کیا ہونا چاہیے تھا اس کے بر بات کریں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران خان صاحب کو ایک لمبا چوڑا سوال نمہ دے دیا گیا ہے کچھ سوالات ہمارے سامنے ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ شیئر کروں گا پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان اس وقت ون ڈے میچ جاری ہے پاکستان نے بڑی زبردست بولنگ کی ریسٹرٹ کر دیا آسٹیلیا کو جس وقت آپ جو لاغ دیکھ رہے ہوں گا ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان جیت چکا ہو کیونکہ اوپننگ پارٹنرشپ بڑی زبردست ہوئی ہے اس کی ڈیٹیلز جہاں تفصیلات کہہ رہیں گی وہ بھی شیئر کروں گا اس کے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکر بھی ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے گا اس کے علاوہ ووٹس ایپ چینل کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ٹائٹل کے نیچے جہاں ہیش ٹائگ ہوتے ہیں وہاں لگا ہوا ہوتا ہے جا کر اس کو کلک کر کے جوائن کر لیجئے آپ اور ہمارا رابطہ بعض اوقات فائر وال کی وجہ سے بڑا دور ہو جاتا ہے وہ درست ہو جائے کرے گا ٹاپ سٹوری میری نظر میں ایک تو گزشتہ شب جو پاور شو ہوا ہے سوابی کے اندر وہ ہے دوسرا جنیوہ کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے جس کی مبینہ میں لفظ مبینہ استعمال کر رہا ہوں لیجڈ کیونکہ بعض اوقات ویڈیوز ڈابڈ ہوتی ہیں فوٹیج کے بیک گراؤنڈ میں وائس لگا دی جاتی ہے محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک ہوتیل کے باہر نکلتے ہوئے اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دکھایا گیا اور اس میں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اس طرح سمجھئے کہ کلاسک قسم کی دھلائی ہوئی ہے مریم نواز شریف صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اپنا علاج کرانے کی غرض سے یہاں آئے تھے اور یہاں سیر سپاٹے کرتے پھر رہے ہیں اب میں دو تین باتیں یہاں پر کہوں گا ایک تو میں اس طرح کے ویجلاتی جسٹس کے یعنی پبلک کے ہاتھوں عہد دران کی چھترال کے قطعی حق میں نہیں ہوں اس کے لئے قانون اور انصاف کا نظام جو ہے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خود اس کے کٹہرے میں آ جانا چاہیے لیکن ہمارے ہاں معاملہ سارا یہ ہے کہ سیلیکٹیو موڈ آف جسٹس ہے سیلیکٹیو موڈ آف جنرلزم ہے سیلیکٹیو موڈ آف پولٹیکس ہے اور اسی وجہ سے لوگ تمام معاملات کو پھر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر چور ڈاکو لوٹے رہے دو نمبر لوگ مسلط ہو چکے ہیں اور وہ غلط کو درست کا کور یا لبادہ اوڑ کر درست بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر بیچ کا راستہ لیتے ہیں آپ موٹسائیکل سباروں کو دیکھ لیجئے سیدھی سڑک ہوگی لیکن وہ شارٹ کٹ لینے کی کوشش کریں گے اوور ہیڈ بریج بنے ہوئے ہیں لیکن اس کو چھوڑ کر نیچے سڑک سے مین سے گزریں گے اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے سگنل توڑیں گے کیوں میں نے بہت سارے لوگوں سے اس کے پر بات کی وہ کہتے ہیں کہ جب بڑے بڑے لوگ اتنے بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھ کر اپنی دو نمبریوں کو رائٹ کا کور دے دیتے ہیں تو ہمیں کیوں کوئی روکے بھائی تو جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ کر ڈالتا ہے تو پھر اس طرح کے لوگوں کو بھی جب اس طرح کے عوضہ داران سامنے نظر آتے ہیں تو اپنے دل کی بڑھاس نکال لیتے ہیں اس کے باوجود کہ پاسپورٹ کنٹول لسٹ کے اندر تقریباً پچیس تیٹھائیس افراد کا نام ڈالا گیا ان کے پاسپورٹ کینسل کی گئے پھر ڈیر سو افراد کا سننے میں آ رہا ہے کہ مزید لسٹ بھی ہے جنہوں نے قاضی فائزہ ساپ کے اوپر ڈونٹ بھیجے تھے لیکن اس کے باوجود لوگ جنیوہ میں ہٹیل کے باہر پہنچے ویڈیوز بنائیں ڈر بھی نہیں رہے پھر لندن کے اندر بھی یہی حال ہے اب لوگوں نے ایک اور طریقہ اپنا چروع کر دیا وہ یہ کہ ماسک پہن لیتے ہیں آپ ان کی ایڈنٹیفیکیشن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے کیونکہ آلنیڈی پاسپورٹ کنٹول لسٹ میں بہت سارے لوگوں کے نام ڈالے گے تو اس کو ذرا بڑا ڈیپ روٹیڈلی ڈیسیکٹ یا ایکسٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دلوں کے اندر نفرت ہے اس کے خاتمے کے دس اور طریقے ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپرنگ کو دبائیں گے تو سپرنگ تو دوبارہ پھر اوپر اٹھے گا اسی طرح سے پبلک کا جو غم ہے غم اغصہ ہے اس کو آپ خوف یا طاقت یہ جبر سے دبانے کی کوشش کریں گے لیکن ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر اٹھے گا اور یہی خوف جبر اور جو فستائیت ہے اس کے بعد کا غم اغصہ ہے جو پبلک کبھی مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھ کر نکالتی ہے کبھی قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ کر نکالتی ہے کبھی میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ کر نکالتی ہے ہونا نہیں چاہیے اس کٹہرے میں کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے نہ یہ نواز شریف صاحب کے اگنس ہونا چاہیے نہ عمران خان صاحب کے نہ زرداری صاحب کے اس کے لیے قانون اور انصاف کو اپنا راستہ خود لینا چاہیے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے عوام کو پورا منڈیٹ ہونا چاہیے کہ وہ کس کو درست اور کس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ عوامل ایسے ہیں اور ایک جذباتی قسم کی قوم ہے اور پھر جب دونمری کے واقعات کو پروٹیکشن کانسٹیوشن اور پھر لاک ہی ملتی ہے تو پھر لوگ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بہرحال ایک ویڈیو سرفس ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا کے پر بہت شیئر کی جارہی ہے میری نظر میں یہ خبر ہے کیونکہ تمام تر خوف کا جو قبر ہے وہ لینے کے باوجود اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ پیچھے نہیں آٹ رہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی سارا میر گلگتی ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ بلوک کر دیئے گیا ہے اس سے پہلے ان کا نام ان تئیس ہیں یا اٹھائیس ہیں ان افراد کی لسٹ میں شامل ہے جن کے پاسپورٹس کینسل ہوئے ہیں اور ان ڈیڑھ سو افراد کی لسٹ میں بھی شامل ہے جن کا نام پی سی ایل میں ڈالا گیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں تو گرفتار ہو سکتے ہیں اب ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی بند ہو گیا ہے اطلاعات یہ ہیں ٹویٹر ہینڈل بند ہونا اس بات کا غماز ہے کہ آواز بند ہوئی ہے سلب ہوئی ہے بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ دو چار ہفتے کے اندر ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹویٹر کے پر یہ پاکستان میں بین ہے یہ بھی ہٹ جائے گا بہت جلد بہت سارے لوگ اب اس کے پر بولنا شروع ہو گئے ہیں اب ایک ایسا ملک جہاں پر انصاف کا اختیار عدالت سے لے کر مکننہ کی طرف چلا جائے ایسے ملک کے اندر ایک سٹے کا آرڈر یا سٹے آرڈر کا اختیار بچا تھا عدلیہ کے پاس وہ اختیار بھی اب آہستہ آہستہ سلب ہونے لگا ہے یعنی پہلے سو موٹو لیا گیا پھر ججز کے بینچز کے اندر تبدیلیاں لائی گئیں اب جو سٹے دینے کا اختیار تھا ججز کے پاس وہ بھی لگتا ہے ایسا ہے کہ کابینہ اپنی طرف لے لے گی اس کابینہ کے بعد جو ہے وہ کوئی بل بل آ جائے گا یہ بڑا افسوسناک ہے لیکن کیا کریں پاکستان جیسے ملک میں اسی طرح ہی ہوتا ہے اب آگے چلتے ہیں کل جو ہے ایک پارفل پارشو ہوا پارفل ویری پارفل پبلک نکلی عمران خان کے لیے سوابی میں بڑی تعداد میں نکلی اور پبلک نے لبیک کہا عمران خان کی کال کے اوپر کیا یہ جلسہ کامیاب تھا لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں میں ان کے سوالات جواب دیتا ہوں کیا جلسہ کامیاب تھا سوپر پارشو تھا بہترین تھا کامیاب تھا کیا عوام مایوس ہیں جی نہیں عوام مایوس نہیں عوام ناراض ضرور ہے کس سے اپنی مرکزی قیادت سے جو جیل کے باہر موجود ہے ان سے ناراض ہے کہ ون ٹائم ایجنڈا دو بار بار بلاتے ہو بلا کر بٹھاتے ہو سمجھتے نہیں ہو ہزاروں لوگ لاکھوں روپے کا خرچہ جان مال اسباب سب سٹیک کے اوپر ہیں بار بار بلا کر آپ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اور پھر آخر میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی کہانی نکلتی ہے تو اس کے اوپر عوام بیرال ناراض ہیں کس سے ناراض ہیں مرکزی قیادت سے ناراض ہیں مایوس بلکل بھی نہیں ہے اس وقت جو حکومت ہے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے اس کی حالت بلکل اس بکرے کی جیسے ہو رہی ہے جو کسائی کو دیکھ کر بے مے کرنا شروع کر دیتا ہے مے کرنا شروع کر دیتا ہے بلکل ایسی ہو رہی ہے کسائی کون ہے ٹرامپ آ گیا جا تو اب یہ تنقید کر رہے ہیں اب یہ بول رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا انٹرنل میٹر ہے یہ وہ بس ایک کھڑاک کا ٹیلیفون ٹیلیفون کو چھوڑ دیں ایک میسج کس کے ذریعے محمد بن سلمان کے ذریعے کسی اور کے ذریعے صرف ایک میسج چھوٹا سا اور شٹے ٹاٹ یہ ہو سکتا ہے اور یہ حلال جو ہے اس ملک کے بن گئے بہرحال یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگ جو ہے وہ غصے میں مرکزی قیادت کے اوپر غصے میں لوگ انہیں اپنی بھڑا سغصے کی نکالی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو ایک فائنل لاحے عمل دے دینا چاہیے اب اگر لاحے عمل عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دینا ہے کہ جی وہ جب ڈیٹ آناؤنس کریں گے تو بھائی آپ اس ڈیٹ کا انتظار کر لیتے کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت ڈائریکٹ ایکسیس میں نہیں ہے لوگوں کی تو لوگ ٹرسٹ کرنا بھول گئے ٹرسٹ کرنا چھوڑ چکے اس کے باوجود کے گراؤنڈ بنایا گیا کہ ہم پر اعتبار کرو ہم پر اعتماد کرو ہم بیٹھے ہیں ہم عمران خان کے نمائندے ہیں سب کچھ اپنی جگہ کے پر لیکن پبلک جو جلسے کے اندر موجود تھی جرگے کے اندر وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ کے اوپر اہدے انجوائے کرنے والے لوگوں سے اچھائی کی کوئی توقع نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک عمران خان خود براہ راس بات نہ کریں لوگوں سے یا جب تک عمران خان ڈائریکٹ کوئی کال نہ دیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی کچھ چیزوں کا انتظار کیا جا رہا ہے مرکزی کا عیادت کے اندر سے کہ وہ چیزیں اگر ان کے فیور میں چلی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ دھرنے یا جلسے یا لانگ مارچ کی نوبت ہی نہ آئے اور اگر نہیں جاتی تو پھر اس وقت ہم تیع کریں گے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا سوال نامہ کیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان کو ادھ گیا گیا تین سو بیالیس کے بیان کا نیاب سوال نامہ سامنے لے آئے ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں پھر آپ نے غیر قانونی مالیاتی فائدے یونیورسٹی کے لئے تھی بیرال آپ نے غیر قانونی مالیاتی فائدے کے بدلے میں شریک ملزمان ملک ریاض اور علی ریاض کو فائدہ دیا اس پر آپ کیا کہتے ہیں پھر شہزاد اکبر اور آپ کی ملی بھگت سے دو دسمبر دوہزار انیس کو ایک نوٹ پیش کیا گیا جس میں غلط بیانی کی گئی کہ برطانیوں میں فریز کیے گئے فنز ریاست پاکستان کو سرنڈر کیے جائیں گے یہ ایک اور سوال ہے جان بوجھ کر غلط بیانی کی گئی کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ریاست پاکستان کے فائدے کے لئے چلایا جا رہا ہے تو کس کے لئے چلایا جا رہا ہے سوالات کی جو نویت ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح کے سوالات ہیں اور اس کے جواب تو بہرحال جب آئیں گے تو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے پاکستان اور اسٹیلیا کے ون ڈے میچ اس وقت جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک مجھے اندازہ ہے کہ ختم ہو چکا ہوگا پاکستان یہ میچ جیت جائے گا جس طرح کی اوپننگ پارٹنرشپ رہی ہے دونوں نوجوان کھلانیوں کی اور جس طرح سے پاکستان نے بولنگ اٹیک میں چاروں شاہ نے چت کیا ہے ٹیم کم بیک کر رہی ہے لیکن ٹیم صحیح کم بیک اس وقت کرے گی جب ان کا جو چیف سیلیکٹر ہوگا وہ کھیل کی اچھی بچی کو جانتا ہوگا اور جب ان کا چیرمن کھیل کی اچھی بچی کو جاننے والا لائے جائے گا ابھی فیلال جو پاکستان میں چل رہا ہے اے میرا یار اے نو رکھ لے اے تیرا پیار اے نو رکھ لے اے تیرا محمدہ ماہ پتر رہتے چاچے دا پتر رہتے خالدہ پتر رہتے انو رکھ لے یہ چل رہا ہے میرٹ ویرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو یہ بھاشن دیتا ہے ڈھکوس لے دیتا ہے اس کے اوپر اعتماد کریں میں تو نہیں کروں گا مجھے جب تک میرٹ ٹرانسلیٹ ہو تو وہ نظر نہیں آئے گا میں اعتماد نہیں کروں گا میں پاکستانی شہری ہوں مجھے اس کے اوپر اعتراض کرنے کا پورا پورا حق ہے اور ہونا بھی چاہیے بہت سارے لوگ انتباہ معاملات کے اوپر کومنٹس کر رہے ہیں مجھے آجاز دیگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ